ورلڈ گپ کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات کریں گے کل کے میچ کے حوالے سے ورلڈ گپ کے سوہنی میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی دی ایک سو انچاس رنز سے شکست تھی بات کریں گے آج انڈیا کا میچ ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ اور اس کے ساتھ بات کریں گے پاکستان اپنے اگلے میچ میں کل آسٹریلیا کے ساتھ ٹکرائے گیا بینگلور میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن ہوا محمد عریس شرکتنی کی وجہ بخار اور پاکستان کے بہت سارے لڑکے ہیں جو وہ بخار میں مبتلا ہیں اس پر بات کریں گے چیف سیلیکٹر انظمام الحق ہیں اور پی سی بی کے درمیان اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے انظمام الحق جلدی ہی یہ جو عدہ ہے اس کو چھوڑنے والے ہیں اس پر بات کریں گے اور آج ہم اپنے ناظرین کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے اس شو میں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0512331692 کے اوپر اور یہ جو نمبر ہمارا نیچس کال کے اوپر آ رہا ہوگا اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میں ہوں نوید کوکر اور میں ساتھ موجود ہیں وردہ محضر جی نوید کل کا میچ آپ نے دیکھے کیسا لگے آپ کو کل کا میچ ایسا مجھے بڑا انٹرسنگ لگا شروع میں ایسا لگ رہا تھا جیسے افہانیس بات کی تو میں تھے کہ ہم نہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور اگین ایک بڑا اپسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بٹ ایسا نہیں ہوا کل افہانستان کو شکست ہوئی اور چھوٹی موٹی شکست نہیں بہت بڑی شکست ہوئی ایک سنچاس رنس ایک بڑا مارجن ہوتا ہے پاکستان کو جیسے ہوئی تھی انڈیا تو اس طرح کی شکست ہوئی ہے کل پاکستان افہانستان کو اور ایک سنچاس رنس ہیں جو وہ نہیں بنا سکے کل جب شروع میں بیٹنگ ہوئی افہانستان نے جب نیزلین نے سٹارٹ کی تو دو سو اٹھاسی رنس سکور کی ہے ان کے چھے کھلاڑی آؤٹ تھے ڈیون کونوائے ہیں جو وہ زیادہ اچھا رنس نہیں کہ سکے اب بیس رنس بنائے البتہ ویل ینگ ہیں جو ان کے ساتھ وہ چوون رنس بنانے میں کامیاب ہوئے اور چو سٹھ بالک انہوں نے فیس کیا کل ایک اچھی ایننگز ہے وہ انہوں نے کھیلی اس کے ساتھ میں اگر ٹوم لیتھم کی بات کریں گلین فلپ کی بات کریں تو انہوں نے بھی بل تطیب ساتھ اپ چتے رنس ہیں وہ سکور کیے ہیں جو دو سو اٹھاسی رنس کا اچھا ٹارگٹ تھا آگینس افہانستان اور جو آہ بیٹنگ آہ بولنگ تھی نیوزیلینڈ کی وہ کمال کی تھی کل آلموس تمام کے تمام جو بولرز ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور دو دو تین تین وکٹس ہیں وہ لینے میں کامیاب ہوئے اور یہی وجہ ہوئی کہ افہانستان ہے وہ بڑے تھوٹے سے ٹوٹل کے اوپر آؤٹ ہو گیا آہ بلکل نویر یہی بات ہے اور میں تھوڑا سا ٹوم کے اوپر بات کروں گی کہ یہ نیو کیپٹن ہیں نیوزیلینڈ کے اور انہوں نے بہت ہی بہترین قسم کی پرفارمنس دیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آہ جو لیڈر ہوتا ہے یا جو کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا اس کی پرفارمنس پوری ٹیم کے لیے بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے جیسے اب ٹوم نے کل آہ سیونٹی فور بالز پہ سکسٹی ایٹھ سکور کی ہے آہ یہ نہیں کہ بہت کوئی ہے آہ زیادہ ہے لیکن سٹل آہ جو کیپٹن ہے اس کا سکور پوری ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو بابر بابر کو اپنے سکور کے اوپر بہت زیادہ اور پچھ پہ رہنے کے لیے اور وکٹ پہ سٹے کرنے کے اوپر فوکس کرنا چیئے بابر جو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ویسے آپ نے بات کو کہاں سے کہاں نہ تھی کیا کمال زبردست ویسے ٹوم لیٹھ میں جو وہ نئے بیٹسمن ہیں اور نئے کپتان ہیں سوری اور کیونکہ آہ ویلمسن نہیں ہے ویلمسن اپنے پچھلے میچ میں انہوں نے جو کھیلا تھا وہ کم اچھا انہوں نے بھی آراؤنڈ سکسی سیونٹی رنس کیے تھے کہنے ویلمسن کے بات کے اور وہ نئے زیلینڈ کے بہت پرانے کیپٹن ہیں انہوں نے کمال لیننگز کے لیے نئے زیلینڈ کے لیے اور بہت ساری جو جی تھے وہ نئے زیلینڈ کے نام کی کل وہ نہیں تھے اور ان کے انا ہونے کا جو ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا پلئر نہیں ہے تو انتازہ ہوتا ہے ٹیم کو جیسے پاکستان میں نسیم شاہ نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے بولر ہمارے کمزور ہیں تو کل فیل نہیں ہوا کہ نیوزیلینڈ کمزور ہے کل کا ایک بڑا میچ تھا سپیشلی اس لحاظ سے کہ افغانستان اپنے پچھلے میچ میں اگنسٹ انگلینڈ شکست دے کے ان کو آ رہا تھا اور ایک دفاعی چیمپین تھے انگلینڈ کی ٹیم اس کی شکست جو ہوئی ہے اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے افغانستان ہے دوبارہ سے ایک پر کوشش کرے گا کہ وہ ایک بڑا جو یہ ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے اور بڑے مارجن سے جیتے یعنی کہ چالیس آورس میں جی جائے یا بیالیس آورس میں جی جائے بڑا ایسا نہیں ہوا افغانستان جیسی ٹیم ہے جیسے ان کے بارے میں پریڈک کیا جاتا ہے کل بھی انہوں نے ویسے ہی کیا آئے ہوگئے آئے ہوگئے اور وہ ففٹی آورس بڑی مشکل سے ہی کھیلتے ہیں بٹ کوئی دن کے لیے خاص بھی ہوتا ہے بلکل نوید اور آپ نے اگر کل کا میچ آپ نے دیکھا ہے تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے بڑی جو ویکنس افغانستان نے کل فیس کی ہے گراؤنڈ کے اندر وہ ان کی فیلڈنگ تھی آہاں کیچز ڈراؤپ ہوئے اس کے علاوہ آہ بالنگ کا ایسا کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا نا وہ جس طرح سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جب تک فیلڈنگ آپ کی سٹرانگ نہیں ہے دو کیچ تو ایسے ڈراؤپ ہو گئے جس طرح مطلب مزاق چل رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی آہ جو پیچ تھی کل کی وہ سلو تھی اور سپننگ آہ پیچ تھی تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا فیلڈنگ کے اوپر ان کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اچھا ایک آہ آپ نے آہ وردک جیز نوٹ کی ہوگی جو بڑی سائیڈز ہوتی ہیں یا چھوٹے سائیڈز ہوتی ہیں ان میں مین فرق کیا ہوتے ہیں مین فرق ہی ان چیزوں کے جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں کی فیلڈنگ کا ہوتا ہے اور سپیشلی ایک اور چیز جو چھوٹی سائیڈز ہوتی ہیں وہ فینش نہیں کر باتی ہے میچ کو فینش کرنا ایک آرٹ ہے بیسکل کرکٹ ہے جو وہ ایک آرٹ کی گیم ہے اور میچ فینش کرنا بہت بڑا آٹ ہے جو چھوٹی گیمز ہے چھوٹی ٹیمز ہوتی ہیں وہ میچ فینش ہے جس اچھی نہیں ہوتی وہ میچ اچھے سے فینش نہیں کر باتی یہی مسئلہ بنگلہ دیش کا ہے ہم نے ٹرائی سیریز میں دیکھا پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کے جو سیریز تھی تین تین میچ سے ساروں کے بٹ بنگلہ دیش فینش نہیں کر پا رہا تھا اور یہی وجہ ہے وہ جیت نہیں پا رہا تھا اگر اچھی فینش کرنا آپ جانتے ہوں کوئی ٹیم بھی اچھا فینش کرنا جانتی ہو جب آپ کا راشد خان کھڑا ہے فور ایک سامپل آپ کے گرباز کھڑے ہیں کریس کے اوپر انہیں پتا ہو کہ ہم نے کس طرح سے کھیلنا ہے کس سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا تو ہم یہ میچ اچھے سے فینش کر لیں گے تو وہ جی جاتے ہیں بٹ ان لڑکوں کے ایکسپیرینس اتنے زیادہ نہیں ہے ان ٹیم کے زیادہ تجربات نہیں ہے اور تجربے نہ ہونے کے وجہ سے یہ ٹیم میں میچ ہار جاتی ہیں چھوٹی ٹیمز اتنے چھوٹی نہیں ہوتے جیتنے بڑے مارجن سے وہ ہارتی ہیں ہارنے کے محض وجہ وہ اچھے فینش نہیں ہوتے پھر ان کا فیلڈنگ کا جو شکہ آپ بات قلاف ہے کہہ رہے تھے کہ کیچ ہے جو وہ آپ کو میچ بنا بھی دیتے ہیں میچ گنا بھی دیتے ہیں آپ کا آپ کو یاد ہوگا پاکستان ورسیز انڈیا آہہ میچ دوبائی میں جہاں پہ کلدیپ نے کیچ چھوڑا تھا آہ 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 آی آہ رہی تینک کلدیپ ہی تھے جو انہوں نے کیس چھوڑا وہ پاکستان میچ گیا تھا یہ ہوتا ہے آپ کیچ چھوڑ دیتے ہیں اب میں چھوڑ دیتے ہیں اور کیس لے لیا آپ نے اور آپ میچ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے اور ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ میں تو گیمی ہی ساری ہوتے کیونکہ ساری دنیا کی وہ سیلیکٹیو سے ٹیم آئی ہوتی ہیں جنہوں نے بڑی پریکٹس کی ہوتی ہے بڑی محنت کی ہوتی ہے بلکل نوید اور اس کے علاوہ کل کا جو میچ تھا نا وہ ون سائیڈڈ بھی لگ رہا تھا کیونکہ نیوزیلینڈ بہت ہی بہترین فارم کے ساتھ بہت ہی اچھا کھیل رہی تھی اور انہوں نے جس طرح آپ اکثر شو کے بیچ میں منشن کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے جو دس آور ہوتے ہیں وہ بیسکلی گولڈن آہ بلکل سارٹھ وال گولڈن والز ہوتی ہیں گولڈن والز ہوتی ہیں وہ آپ کی تو انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کی ہے کل انہوں نے پہلے جو دس آورز تھے ان میں بہت اچھی اپنی ٹون سیٹ کر لی تھی بیسکلی اور پھر اسی ٹون کو آگے باقی پلیئرز لے کے چلتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت اچھا ایج بھی مل گیا تو وہ ون سائیڈڈ لگ رہی تھی اور پھر جب ان کا فیلڈنگ کا ٹائم آیا تو انہوں نے فیلڈنگ اتنی بہترین کی اب حشمت اللہ نے دو کیچز ڈروپ جب کیے اور پھر آگے پیچھے تھی ان وکیٹس ان کی گرگی تو وہ سارا کچھ کرتا ہی آپ کی فیلڈنگ اور بالنگ کے اوپر ہے اس ٹیم آپ نے یہ چیز نوٹ کیے کل والے میچ میں بلکل فیلڈنگ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کر رہی تھی فیلڈنگ تو ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے کل بلکہ رزوان بھی بات کر رہی تھی پینگلور میں پریکٹس کر رہی تھی ٹیم تو وہاں پر اسے انٹریویو لیا گیا انہوں نے بھی یہ بات ہے کہ مسئلہ ہمارا فیلڈنگ کا ہے پاکستان کا لیکن وہ بات کر رہے تھے یہ فیلڈنگ کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ بہت سارے ٹیموں کا ہے لیکن پاکستان کا ان کے ڈسکسن میں تھا اور کل کا جو میچ آپ بات کر رہی ہیں وہ واقعی آپ اگر فیلڈنگ اچھی نہیں کریں گے تو اتنا بڑا میچ اور اتنی بڑی ٹیم آپ کے سامنے موجود ہو نیوزیلینڈ اس وقت ٹاپ آف تی لسٹ موجود ہے اگر بات کریں تو اس ٹیم کو کیسے شکست دیں گے اور کل کے میچ میں جب دو سو اٹھاسی رن سکور بورڈ کے اوپر لگا ہوا ہے اگنس نیوزیلینڈ ہے اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ فیلڈنگ بھی اچھی نہیں کریں گے اور آپ میچ جیتیں گے یا دو سو اٹھاسی رنز وہ بنا رہے ہیں اور آپ میچ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن اینیوز کل کا میچ ہے وہ نیوزیلینڈ انہیں شکست دیا افانستان کو ایک سونچاس رنز ہے اور آپ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر نیوزیلینڈ نمبر ون کے اوپر بازشمان ہے اور اس پر بات کریں گے اور بہت زیاری خبریں ہیں آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے انڈیا ورسیز بانگلہ دیش اور سپیشل ایکل پاکستان اپنے چوتھے میچ میں اسٹریلے سے ٹکرائے گا بینگلور میں ٹیم موجود ہے اور کس نے پیکٹس سیشن میں سل لیا اور کس نے نہیں اس پر بات کریں گے وقت ہوئی بریک ہے مرسا تھا رہیے گا ویلکم بیک بات کریں گے ورلڈ کپ کے میچز کے حوالے سے کل نیوزیلینڈ نے افانستان کو ایک سونچاس رنز سے شکست دی اور اس شکست کے ساتھ نیوزیلینڈ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر نمبر ون کے اوپر بازشمان ہے اور نیوزیلینڈ اب تک چار میچ کھیلا اور چاروں کی چاروں جیتنے میں کامیاب ہوا نہ صرف جیتنے میں بلکہ اچھے طرح سے جیتنے میں کامیاب ہوا اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر آٹھ پوائنٹ کے ساتھ اور پلس جو رن ریٹ ہے اس کے ساتھ موجود ہے اس پر بات کریں گے اور آج پونے میں میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا سولوہ میچ ہے یہ اور یہ سولوہ میچ بہارت اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ٹاوس ہوا اور بنگلہ دیش نے ٹاوس چیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اچھا فیصلہ تھا بنگلہ دیش کا اس حوالے سے بات کریں گے اور وردہ محضر میری ساتھ موجود ہیں وردہ بنگلہ دیش نے ٹاوس چیتا اور ٹاوس چیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے بلکل نوید جو آج کا میچ ہے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کا ہی پلڑا بھاری ہے کیونکہ جو انڈیا کی پرفارمنسز پر پاس میں ساری ہم دیکھ چکے ہیں چوتھا میچ ہے انڈیا کا اور تینوں میچ انڈیا جیت کے آیا ہے تو مجھے ایسا ہی لگ رہے کہ انڈیا ہی جیتے گا آج بھی پلس ان کو ہوم گراؤن کا تھوڑا سا ایچ بھی مل جاتا ہے لیکن یہ چیز ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا کے پلیئرز بہت اچھی فارم میں اور بہت اچھی پریکٹس میں آئے میں ہیں بلکل ایسا ہی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اب دیکھیں ابھی دونوں ٹیمز ہیں وہ پونے میں آ چکی ہیں گراونڈ میں پہنچ چکی ہیں بلکہ ان کا دونوں کے طرح نہیں ہیں وہ بجائے جائیں گے کراؤڈ کافی ہینڈسام ہے اس وقت جو موجود ہے سٹیڈیم کے اندر لیکن سٹیڈیم مکمل تو بھی بھرا ہوا نہیں ہے پونے کا سٹیڈیم جہاں پر اس وقت بنگلہ دیش اور انڈیا کا میچ ہے شروع ہونے سے پہلے ایک شورٹ تقریب جو ہوتی ہے وہ اس وقت منعقید کی جا رہی ہے آج مقابلہ ہے انڈیا ورسیز بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش اس وقت تک اپنے تین میچز میں سے صرف ایک میچ جیتا دو میچ حارہ اور اس کے دو پوائنٹس ہیں جبکہ انڈیا ابھی تین میچز میں تینوں میں ہی جیتا اور اس تین جیت کے ساتھ جو انڈیا نمبر ٹو کے پر براجمان ہے اس کے چھے پوائنٹس ہیں مجموعی طور پر اس وقت تک تمام ٹیمز تین تین میچ کھیل چکی ہے البتہ نیوزیلینڈ اور آفانستان کی ٹیمیں چارچر میچ کھیل چکی ہیں پوائنٹس ٹیبل بھی بڑا کلیر ہے اس وقت تک اور جو پہلی ٹاپ فور ٹیمز ہیں اس میں نمبر ون پہ نیوزیلینڈ نمبر ٹو پہ انڈیا نمبر ٹری پہ ساؤت آفریقہ اور نمبر فور پہ پاکستان براجمان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی چار ٹیمیں ہیں سپر آف 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 سیویں فائنل کے لئے کوالیفائی کریں گی بٹ آ آنگلینڈ کی ٹیم ہے اور آگر بات کریں آسٹریلہ کی ٹیم کو تو اس نے بھی کمبیک کیا ہے بالکل نوید اور جس طرح کل کے شو میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پوائنٹس ٹیبل کو دیکھا جائے تو اب کافی چیزیں بڑی کلیر ہو کے سامنے آئیم ہی ہیں اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ٹاپ پہ فور یا فائف ٹیم چل رہی ہیں کیا یہی آگے جائیں گے ابھی جو ایک میچ دو میچز ہی ہوئے ہیں ان سے ہی کافی زیادہ یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے جو ٹاپ کی فور فائف ٹیمز ہیں وہی آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہی سٹرانگ فارم میں نظر آ رہی ہیں بلکل بلکل اس کے علاوہ میں ایک چھوٹی سی چیز آئیڈ یہاں پہ کرنا چاہوں گی کل کے میچ کے حوالے سے ہشمت اللہ جو کیپٹن ہیں آ آ آ آ خوانستان ٹیم کے انہوں نے آ کل میچ کے بعد یہ کمنٹ کیا ہے کہ وہ نیکسٹ میچ جو پاکستان کے ساتھ ان کا انٹ فیوچر ہونے والا ہے اس میں کم بیک کریں گے اور اس میں جو انہوں نے اس میچ میں ویکنسز اپنی فیس کی ہیں ان کے اوپر ورکنگ کر کے آئیں گے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے یہ پاکستان کے اور اخوانستان کے میچ کا بھی ویٹ رہے ہیں وہ تو ویسے بھی ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان آفانستان کا میچ جیسے پاکستان انڈیا کا ہوتا ہے ہمارے لئے تو نہیں البتہ انڈیا آفانستان کے لئے اس طرح کا ہوتا ہے آج کے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاوس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرے گا بنگلہ دیش کو جیتنے کے لئے کم سے کم بھی تین سو رنس ہیں وہ کرنے ہوں گے اس پچھ کے اوپر اور اگر تین سو رنس بنگلہ دیش کرتا ہے تو پھر یہ بات کی جا سکے کہ شاید اس کے بالر کہیں نہ کہیں انڈیا کو روکنے میں کامیاب ہون لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے اگنس جو محمد سیراج بالنگ کریں گے ان کے بھومرا بالنگ کریں گے کلتے بیادی بال کریں گے تمام کے تمام جو انڈیاں بالرز ہیں بڑی نپی تلیو بڑی جو سیلیکٹیو سی بالنگ ہے وہ کرتے ہیں اور سپیشلی جو بالنگ انہوں نے اگنس پاکستان کی تھی اگر وہ آج بالنگ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش کی ٹیم دھائی سو رنز بھی بنا سکے گی البتہ اگر تین سو رنز بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کے بالرز کیسے defend کریں گے اس سکور کو ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا لیکن اتنا بڑا ٹارگٹ میرا نہیں خیال کہ انڈیا جیسی جو بالنگ میں سٹرونگ ٹیم ہے بھی اس وقت ورلڈ کپ میں اس کے اگنس کھڑا کیا جا سکتے لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا اور دوسری چیز ہم اناؤنس کرتے چلیں کہ آج آپ ہمارے شو میں شروع شامل ہو سکتے ہیں 0512331692 کے پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے بات کر سکتے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے کوئی بھی سوال جواب ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں بیسے وردہ آپ کو کیا لگتا ہے آہ کل پاکستان ورسیز آسٹریلیا ایک بڑا میچ ہے پاکستان کا چوتھا اور آسٹریلیا کا بلکہ چوتھا ہی میچ ہے اور اس میں آہ آپ کیا دیکھتی ہیں کل کے میچ میں آہ مجھے آہ نوید کل کے میچ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کیونکہ پاکستان جو لاسٹ میچ ابھی ہارا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے پاکستان کم بیک ضرور کرے گا بس تھوڑا سا جو میں اپسٹ ہوں یا ہماری عوام ساری اپسٹ ہے وہ عبداللہ شفیق کو لے کے تھوڑا سا کیونکہ وہ سننے میں آیا کہ وہ بخار ان کو ہوا ہے تو یہی ہے کہ ہم دعا کریں کہ وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں کیونکہ وہ ہمارے آہ ٹیم کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے ایک سٹرانگ آہ پلیئر ہے ہمارے ٹیم کے لیے باقی یہ ہے کہ کل مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اچھا کم بیک کرے گا ٹف ٹائم بھی دے گا اسٹریلیا کو لیکن ایٹس اب ٹو دیئر پرفارمنس کہ وہ کس طرح سے کل آہ گراؤنڈ میں پلیئے کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے خبر آ رہی ہے کہ کل پاکستان نے بینگلور پاکستان کے ٹیم نے بینگلور میں پریکٹس بھی کی ہے محمد عارض اس پریکٹس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ انہیں بخار تھا آہ پاکستان کے لڑکوں کی حوالے سے بات کر لیں پلیئرز کے حوالے سے بات کر لیں تو عبداللہ شفیق بھی بخار میں مبتلا تھے کل محمد حارس بھی پریکٹس میں نہیں آئے اس سے پہلے فخر زمان اور آہ آہ فخر اور اسامہ میر اسامہ میر کو بھی بخار تھا اور ان کے بارے میں خبر آ رہی تھے کہ دونوں سیٹ ہو گئے ہیں تمہارا سے اور وہ پریکٹس سیشن میں بھی آئے البتہ عبداللہ شفیق نے بھی کل پریکٹس سیشن میں شرکت کی ہے آہ محمد حارس نے گئے بڑا مشکل ہو رہا ہے ٹیم کو وہاں پہ آہ مختلف انڈیا کے بہت بڑا ملک ہے انڈیا اور اس کے مختلف شہروں میں مختلف ٹمپریچر چل رہے ہیں تو جو کنڈیشن ہے اس میں ہم آنگ ہونے کے لیے مشکل ہوتا ہے نیرو دین کرکٹ ایکس پیوٹ ہمارے ساتھ موجود ہے نیر بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں جی بہت بہت شکریہ نبید صاحب آپ کو بھی سلام اور آہ وردہ کو بھی سلام آہ بہت شکریہ نیر بھائی کیا کہیں گے کل کا میچ میں آہ نیوزیلینڈ نے افہانستان کو شکست دی اور یہ چھوٹی موٹی نہیں تھی ایک سو انچاس رنس کے بڑے مارجن سے شکست دی کل شروع میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آہ افہانستان سمجھتا ہے یا آہ وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے نیوزیلینڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کل کے میچ کو کیسا دیکھتے ہیں کل کے میچ کو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ افہانستان نے جیسے کہتے ہیں یہ قبر خود ہی کھو دی اور انہوں نے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹار کیچ ان کے ہاتھ میں آئے تھے ان چاروں کو ڈروپ کر دی اور اس کی وجہ سے سارا پریشر جو ہے افہانستان کے اوپر آیا ہے فیلڈنگ میں نے افہانستان کے طرف سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں میرا تو اپنا اندازہ ہے کہ یہ دو سو سے اوپر نہ جاتے نیوزیلینڈ والے وہ اگر ایسی کیچ ہے چاروں آپ نے بھی میچ دیکھتا ہوگا جی جی اس کے بعد پھر اس کا تو جیسے کہتے ہیں کہانی ختم ہو گئی تھی انہوں نے صحیح صحیح صاحب کیا سمجھتے ہیں آج ایک اور میچ انڈیا ورسز بنگلہ دیش اور یہ میچ پونے میں ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش نے ٹارس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے آپ آج یہ میچ کو کیسا دیکھتے ہیں بنگلہ دیش انڈیا ہے اس کا اپنا کراؤڈ ہے اپنا گراؤنڈ ہے کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کوئی پروبلم کریٹ کرے گا آج انڈیا کے لیے دیکھیں یہ تو کوئی بھی ٹیم پروبلم کریٹ کر سکتی ہے اس میں پریڈکشن کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم انڈیا نے ابھی آپ دیکھیں لاکھ منت اسیا گپ میں انڈیا کو سری لنکا میں ہرایا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کونفیڈنس پہ رائٹ رہے ہوں گے لیکن بنگلہ دیش کی پروبلم یہ ہے کہ آج شاید ان کے کچھ پلیئر انفیٹ ہیں اور کیپٹنش بھی چیز ہو گئی ہے کوئی اور ہی کیا ہے وہ کیپٹن ہے آج کے میکچ میں تو اس صورتحال میں بنگلہ دیش کی آنات تو مجھے پتلے ہی لگتے ہیں تو ٹھیک ہے سر یہ میری میری ایک ریڈنگ ہے میں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جی سوری نگر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو جی میری آواز آ رہی ہے اچھا نگر بھائی کل کے میچ کی پہر چلتے ہیں جو ورلڈ کپ کا پاکستان ورسیز آسٹریلیا ہوگا اور یہ میچ بینگلور میں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان ٹیم کل کے میچ میں کمبیک کرے گی جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ تو آرے ڈی کمبیک کر چکی ہے دو میچ ہارنے کے بعد وہ پچھلا میچ جیتی ہے پاکستان پچھلا میچ آسٹریلیا انڈیا سے ہاری تھی دیکھیں پاکستان کے اندر پورا پوٹینشل ہے کہ یہ آسٹریلیا کو کل ہرا سکتے ہیں لیکن ان کی جو وہ ہے نا انٹینٹ وہ نظر نہیں آ رہی جس انٹینٹ پہ یہ اب تک کھلے ہیں یہ تو مجھے ڈریک کسی چھوٹی ٹیم سے آگے نہ ہار جائیں آپ آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں اگر وہی انٹینٹ ہے جو پہلے کھلی گئی ہے آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے پہلے انڈیا کے خلاف دس اوبر میں فارٹی نائن رنز بنائے جبکہ انڈیا نے سیونٹی نائن رنز بنائے اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا اور اس ٹارگٹ کے مطابق انہوں نے اپنی ارنگ کو پیش کیا اگر ٹارگٹ نہ ہوتا تو وہ شاید ہنڈرڈ رنز بنا لیتے دس اوبروں میں صحیح صحیح تو ان کو تو کمفرٹ لیول موجود تھا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی مجھے کہیں انچان ایک سو چالیس تو ڈاٹ بولیں کھلی ہیں آپ اس سے اندازہ کریں کہ میرا مطلب ہے کہ ایک سو بیس میں آپ دیکھیں بیس اوبر ہوتے ہیں اور بزیر بیس بولوں میں تین اوبر ہو گئے تو تیس اوبر آؤٹ اوٹ او فورٹی تھری تو آپ نے ڈاٹ بول کے کھلے ہیں بلکل بلکل تو آپ نے تو ٹی ٹوئنٹی کا محش ہی بنایا ہے نا اگلیاز سے یہ نہیں ہے ان کو مائنڈسٹ چینج کرنا پڑے گا جب تک مائنڈسٹ چینج نہیں کریں گے اوڈی آئی میں نہیں آئیں گے ابھی تک ٹیس میچ کے مائنڈسٹ میں کھیل رہے ہیں اور جب آپ کو یاد ہوگا بائیس تاری کو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے سیٹمبر کو تو میں نے پی سی بی کو مبارک دی تھی کہ انزمام اور پی سی بی کو مبارک ہو انہوں نے بہت اچھی ٹیس ٹیم کھلک کر لی اور وہی ہو رہا ہے سب کچھ صحیح 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 تو مجھے پاکستان کے اندر نا مینٹل بلوک نظر آ رہا ہے گیم ایک طرف رہی گیم کی پوری کپیسٹی ہے تو ڈیفیت اینی ٹیم اینی ٹیم اینی ٹائم بٹ بیٹس مائنڈسٹ بیٹس مائنڈسٹ بیٹس مائنڈسٹ صحیح صحیح جو کل کا میچ ہے پاکستان آسٹریلیا کا اس میں کوئی تبدیلی آپ کہنا چاہیں کون سے تبدیلی ہونی چاہیے عبداللہ شفیق بھی بخار سے واپس آ رہے ہیں فخر زمان کو بھی بخار تھا وہ بھی واپس آئے اسامہ مید بھی بخار میں مبتلا تھے وہ بھی واپس آئے اب آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیم تو بخار میں اور پتہ نہیں ہے کوئی تھکن میں کوئی بخار ہوا ہوا کل کے میچ کے لیے کیا تبدیلی ہونی چاہیے کل کے میچ میں ان کو موسٹ پرابلی اسامہ مید کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا میں اب اس وقت جو وکٹ ہیں جب ایک ایک دو دو تین تین میچز ہو گئے ہیں تو وہ اپنا ٹرو کلر دکھا رہے ہیں صحیح 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 یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو فاس بولر وکٹین نہیں لے رہے ہیں فاس بولر وکٹین لے رہے ہیں نیوزیلینڈ کے فاس بولروں نے وکٹین لے کے دکھائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ بریک تھوز جو مل رہے ہیں نا جو بلک آف دا وکٹس ہیں وہ سپنرز لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے احمد آباد میں جو ہمیں آؤٹ کیا ہے تو وہ کراس سین بولنگ سے مطلب سلور ونس پہ اوٹ کیا نا ان کے گمراہ نے اور سیڈ آج نے اہاں تو میرا مطلب وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بھی اپنے آپ کو ایڈیپٹ کر کے سلور ونس کی طرف آئیں تو ہمیں بھی ایڈیپٹ کرنے پڑے کہ فاس بولرز کو اور دوسرا یہ ہے کہ اس آمیر کو اگر کھلا لیں نواز کی جگہ یا شہدار کی جگہ تو میں سمجھ تو یہ ایک چینج تو بن رہی ہے صحیح صحیح اچھا صرف آپ بات کہہ رہے تھے انڈین اٹیک کی آپ کیا سمجھتے ہیں بھومرا جو بول کر رہے تھے بھومرا کی بول پڑتی تھی اور سونگ کرتی تھی آپ کی شاہین شاہ فریدی کی بول سونگ نہیں کرتی جو پہلے ان کی پیس تھی وہ پیس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم انڈیا کی ہم انڈیا کو کوپی بھی کرتے ہیں فار ایزامپل تو ہمیں سونگ بھی تو کرنا پڑے گا انڈیا کے جو سپینر سے جس طرح کے سونگ ان کے پاس تھا جو پیس ان کے پاس تھا وہ ہمارے سونگر کے پاس نہیں ہے ہمارے ہارس روہ فیم ون فورٹی کی بال تو کرتے ہیں ون فورٹی فائف ایون ون ففٹی پہ بھی جاتے ہیں بٹ ان کی بال کے اندر بھی پیس تو ضرور ہے پر اس میں ویرائٹی نہیں ہے وہ سیدھی سیدھی بال ہے وہ اگر تھوڑی سی کوئی پڑ گی تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کو چوکے چکے لگتے رہیں گے آپ نے سمجھ سے ہمیں بالنگ کے اندر بالنگ کے شعبے میں کچھ نیا کرنا ہوگا کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی اپنے بال کو چینج کرنا ہوگا سونگ کرنا ہوگا نہیں تو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہم تو سیدھی سیدھی بال ہے ہر بیٹسمن سمجھ جاتا ہے ہماری بال نوید صاحب آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں میرا دن چارہ آپ ان کے بالنگ کوچھ ہوتے ہمارے جو فاس بولرز ہیں یہ جب تک آپ کو دنیا کے دوسرے بالرز کی طرح حجاب نہیں کریں گے کنڈیشنز کو اس وقت تک ان کے لیے کوئی وہاں پر کا تحبیری کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہمارے بالنگ اٹیک نے ہمیں بہت بری طرح لیٹ ڈاؤن کیا اور یہ نہ سمجھیں کہ اس ورلڈ کپ نے کیا ہے اس ورلڈ کپ سے پہلے آپ دیکھیں جس دن افغانستان نے دیر سورن بنائے اور آپ ان کا اوپننگ پارٹا شپ نہیں ٹوڑ سکے اس وقت ہی گھنٹیاں بچ جانی جائیں کہ پاکستان کا بولنگ کوچ کیا کر رہا ہے جی یہ سارا دیکھیں پلئیرز کے اوپر ساری ذمہ داری نہ ڈالیں ان کو جتنی وہ اسے کرا دیتے ہیں پیچھے جو ان کے بینس سیٹ ہیں بیٹنگ کوچ ہے بولنگ کوچ ہے بولنگ کوچ جو آپ کر رہے ہیں یہ سوال بولنگ کوچ سے ہونے چاہیے تھے بلکل 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 اچھا سر اس میں دیکھیں نا راک سینس تو نہیں ہے کہ آپ کو بکٹ نہیں مل رہی تو آپ نے کچھ لیا کرنا ہے صحیح ہے اچھا نایر بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم پاکستان کے جو سب سے اٹیکنگ بولر ہے ہمارا شاہین شاہ فریدی اگر ہم صرف اس کو دیکھ لیں تو تین میچز میں چار وکٹ سنو نے لی اور آلماست چھے شاہر اکتیس کا جو ان کا ایکانومی ریٹ ہے وہ چل رہا ہے یہ ایکانومی ریٹ اچھا نہیں ہے آپ کے اگر اٹیکنگ جو بولر ہیں ان کا ایکانومی ریٹ یہ ہوتا ہے ان کے اچھا چونتیس شہر یا شاید ستامن ہے یا کچھ ہے ساٹھ ہے آپ نے سمجھتے ہیں کہ ہمارے شاہین شاہ فریدی ہیں جو 135 کی سبیڈ سے بول کرتے ہیں یا 140 کی سبیڈ سے بول کرتے ہیں اور بول سنگ بھی نہیں کرتی 135 140 تو عام توپے بیٹسمن ہیں وہ ریڈ کر لیتے ہیں شاہین شاہ فریدی کے لیے میں سپیشلی آپ سے جاننا چاہوں گا اور کل کے میچ کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے انہیں کہ شاہین شاہ فریدی ہیں وہ کوئی وکٹ نکال سکیں اگر وہ وکٹ نہیں نکالتے تو وہ غیر معمولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے ایکسٹر رنز بھی دیتے ہیں چاہینا اپنا اُن کی کوئی ہیلتھ پرابلمز ہیں اس نے مجھے چک نہیں ہے اور اس چیز کو ہم لوگ ایزی لے کے ان کو کھلائے جا رہے ہیں تو چاہوں گا کہ کل آپ دوسرا جو فاس پلڑ ہے وصیب جونئر ہے آنے ہممہ حسن حسن علی نہیں جو آنے جو شاہین آفریدی کو ریسٹ کر رہے ہیں جی جی اچھا شاہین آفریدی کو ریسٹ کہہ رہے ہیں سر اب شاہین آفریدی کو ریسٹ کہہ رہے ہیں ایک آدمی پر فارم نہیں کر رہا آپ اسے کتنے موقع دیں گے پورا ورڈ کبھر آ کے جب آ جائیں گے اس کے بعد موقع دیں گے آپ سے تو غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کو اپنا ایک ایک گریٹ میں رکھ کے اور پینسٹھ لاکھ روپے مہینے کی آپ دے رہے ہیں اس کو وہ تو پی سی پی نے اپنا کر لیا ایک سال کی بجیرہ تین سال کر لیا وہ ان کو بھک کر لیا لیکن آپ اگر ان کی پر فارمس نہیں آ رہی تو بھائی ان سے کو پینسٹھ لاکھ لیتے رہو لیکن ایک میچ میں تم پر یہ لوگ تو وہ ہیں جو نیلیٹیا کے خلاف باہر بیٹھنے کو نہیں ہوتے اس لیے کہ ہمارے ریکارڈ بنتے رہے ہیں اور ہم ایوڈیسز بنا لے چھوٹی چھوٹی کیموں کے خلاف یادے آپ کو جی بلکل 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 ایسا ہی ہے اچھا سر میں آپ کی بات کو آپ کو بٹھا اس کو کیا فرق پڑھا جو بات اس لیے پہ آسٹریلیا کے خلاف دیکھیں جب تک وہ آئینسٹائنس کہا تھا کہ پاگلپن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کام بار بار کیے بغیر چینج کے اور ایکسپیکٹ کریں کوئی ریزلٹ اور ایک ریزلٹ میں وہی آئے گا اگر چینج نہیں کریں گا اس کام آپ لائے محمد وسیم کو لے گئے ہیں وہ پہلے پندرہ کھلاڑیوں میں موجود ہے that means he is equally qualified like other players تو کیوں نہیں کلا آسٹریلیا کے خلاف اس کو موقع دیتے ہیں صحیح صحیح اچھا سر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہی بات گوتم گمبیر نے کی ہے انڈین جو بلے باز ہیں انڈین پلیئرز ہیں جو سابق انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے بابر آزم کے حوالے سے یہ بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بابر آزم کو انفرادی کارکردگی سے نکل کے اجتماعی کارکردگی کے اوپر آنا ہوگا وہ کیپٹن ہیں اور انہوں نے از ایک کیپٹن پلے کرنا ہوگا ان کا جو رول ہے اس اپنے رول کو پلے کریں اپنی شخصیت کے اوپر اپنے جو جو کرکٹس کے ایتکس ہیں ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو آنا تھے تب وہ بڑے کلے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی وقت میں اس طرح کے پلیئرز ٹیم کے اندر موجود ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں بابر آزم کی بات کر لیں رزوان کی بات کر لیں شاہین شاہ فریدی کی بات کر لیں یہ سارے لڑکے وہ ہیں جو اگینس آئیلینڈ بھی نیدرلینڈ بھی افہانستان کے اگینس بھی بنگلہ دیشی اگینس بھی کوئی بھی بار بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور اس کے بعد فٹنس کے تمام کے تمام ایشوز ہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے پی سی بی کو اس حوالے سے کہ وہ ان پلیئرز کے حوالے سے کیا کوئی لائے عمل بنائے ان کی ریسٹ کے حوالے سے دیکھیں اس وقت تو میں پی سی بی کو کوئی سلسلے میں مجھے نہیں دوں گا ٹیم جا چکی ہے اور اسی کمبینیشن سے اسی کمبینیشن پرموٹیشن سے ہم نے کوئی بیسٹ پرفارمنس دینی ہے اگر ہم سیمی فائنل کسی طرح کھیل جاتے ہیں تو آپ کچھ آنسو پچھ جائیں ٹھیک ہے تو اس میں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت ٹی سی بی کو مشورہ دینا میں نے اس وقت مشورہ دیا تھا جب یہ وہاں سے ہار کے آئے تھے چوتھے نمبر پہ آئے تھے ایشیا کپ میں ایشیا میں چوتھے نمبر میں ہے تو ورلڈ میں آپ کے سنمبر پہ ہوں گے جی آپ تو صرف دیکھیں نا نیپال اور افغانستان کے اوپر تھے اور تو کچھ نہیں کیا آپ نے اشیا کپ میں تو وہاں پر موقع تھا انہوں نے اماد وسیم کو میں تو اماد وسیم کو کیپٹن بنا دوں اچھا اماد وسیم یس می سائیڈ آور ٹیس کیپٹن چھوڑ بھی اماد وسیم اوکی اور پھر اس کے بعد سائم ایوب کو کیوں انہوں نے ڈراپ کیا اس کا مجھے جواب چاہیے اس کا پی سی بی سے جواب چاہیے اس کا انظمام سے چاہیے اور مصباح سے بھی چاہیے جو اپنے آپ کو اب جس اسوسیئیٹ کر دیں کہ جی میرا ڈسکشن میکنگ میں آتھ نہیں ہے نہیں انظمام الحق کے تو آج کل آپ نے بڑے ایشیوز چل رہے ہیں آج کل پی سی بی کے ساتھ وہ تو ان کے اختلافات انڈرنڈینڈس پوز کے حالے سے بھی آگئے ہیں وہ نیشنل لیول پہ نہیں سوچتے نیشنل لیول پہ نہیں کرتے آپ ذرا اس کا دیکھیں جب بھی تصویر آتی ہے ٹی بی پہ کہ اس نے کتنا اوورویٹ ہو گیا ہے امہم امہم وہ لڑک مطلب لگتا ہے وہ اوڈی آئی کا یا ٹی ٹوئنٹی کا پلئر نہیں لگتا آپ کھلا رہے ہیں اس کو سائم ایوب کو مس کرنا زیادہ ہماری بڑی گلتی تھی لیکن یہ ہے کہ بخت درگا بھی سب پریشان نہیں ہو سکتے جو ہیں وہی کر کے دکھائیں میں اور جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی ذرا آپ نے ہی رن ریٹ کو امپروو کریں اور دوسرہ سب سے بڑی کی کہ ایک ٹیم کے لیے کھیلیں اپنے لیے نہ کھلیں صحیح اچھا سر آپ ابھی امام الحق کی بات کر رہے تھے تو امام الحق کو بھی تو دیکھیں وہ نمبر ٹو کے اوپر نمبر تھری پر تھے اوڈی آئی ورلڈ رانکنگ میں ابھی وہ نمبر ٹین کے اوپر ہیں وہ کل جو رنکنگ جا رہی ہوئی اس میں امام الحق نمبر ٹین کے اوپر براج مانے مطلب امام کی کارگردگی دن با دن گرتی جا رہی ہے بھٹ ہم نے ٹیم میں اس کو جگہ دی ہوئی ہے اور ہم اسے کھلائی جا رہے ہیں مسلسل جی یہ آپ نے بالکل صحیح بات کیا دیکھیں امام سے کوئی میری دشمنی آپ کی دشمنی نہیں ہے ہمارے آنگ آسس فور کورسس کی مطلب فورمولا اس پر نہیں جاتے یہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ہے اس کو آپ مکچے ٹریک میں بھی چلائیں اور اس کو آپ آپ کار کے لیے جیپ ہوتی ہے نا کچھے ٹریک کے لیے یہ چاہتے ہیں ان کو کچھے ٹریک پر پکے ٹریک یہ ایسے نہیں ہوتا جو پرسل ہیں سائم ایوب تھا اس کو کیوں نہیں انہوں نے اپکا دیا اس کا جواب چاہیے چاہیے امام ٹرپ ہوتا امام ٹرپ ہوتا یا فخر زمان کا بوٹا بٹ ہی چھوڑ ایب انسائیڈ تیم اور اس کو پورا اس شک آپ کھلا کے ذرا گرون تو کرتے صحیح کیوں نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اچھا سر میں اب ذرا بیٹنگ والے سائٹ پہ آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کل اپنر پاکستان کے کون ہونے چاہیے دیکھیں کل اپنر پاکستان کے کون ہونے چاہیے دیکھیں کل اپنر پاکستان کے کون ہونے چاہیے جو آپ کے جو اس وقت ریگولر اپنر شفیق ہیں اور امام ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلا لیں امام کو بھی کھنائیں گے تو امام کی بیٹنگ بھی بہتر رہ جائے گی اگر بابر اوپن کرے گا لیکن سر بابر آزم کو بھی تو ذمہ داری کے ساتھ کھلنا ہوگا بابر آزم بھی تو پچھلے جیسے دو میچ میں انہوں نے کچھ نہیں پرفارم کیا اگیسٹ انڈیا انہوں نے جب چاس رنز بنایا تو اس کے بعد جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے وہ پتہ نہیں بابر کو بھی آج کل کیا ہے کیا اشیوز چال رہی ہیں بابر آزم کے ساتھ اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ بو بی کو بھی تو تھوڑا سا کم سے کم ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کل کے میں ایسے لیے یہ بات آپ کے سو فیصد رہی ہے بابر آزم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میبھی یہ ان کی زندگی کے لاست چانسو ورلڈ اپ کے لیے از ایک کپٹین از ایک پلیر تو بہت بڑے پلیر ہیں لیکن از ایک کپٹین وہ ٹیم کو پرفارمس دی رہے اور کپٹین کس طرح پر دیرہا ہے ہی لیڈز رہا ہے ہی لیڈز رہا ہے ہی لیڈز رہا ہے سایی ہے ہمارے پاس تو سر خبریں آ رہی تھی کہ بابر آزم نے اگر پرفارم نہیں کیا پاکستان ٹیم کی پرفارمس زیادہ بیتر نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد آفٹر ورلڈ کپ بابر آزم کو شاید کچھ فارمیٹ سے ہٹا دیا جائے کیپٹنسی سے وہ کیپٹن نہیں رہیں گے شاید ان چیزوں کے بابر آزم کو یقیناً اب یہ بڑا سوچنا پڑے گا کہ ٹیم کی سچویشن کیا ہے اس وقت پیسے اور حال پاکستان ٹیم ان تین میچز میں دو میچ جیتی ہے لیکن وہ دو میچز کی بڑی ٹیم سے خلاف نہیں تھے آئیلینڈ اور سرلانکا کے خلاف تھے وہ پاکستان لگا جو انتہائی امپورٹنٹ میچ تھا آگینس انڈیا وہ پاکستان میچ ہارا کل کا میچ ہے آسٹریلیا ورسز پاکستان اس پہ بینگلور میں پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی 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 ہارے گا بڑ پاکستان کو کم بیک ضرور کرنا چاہیے سر کتنی خطرناک ٹیم ہوگی کل آسٹریلیا پاکستان کے خلاف جب وہ پیچھے کیونکہ اب انہوں نے واپس وہ آگے ہیں ریدم میں انہوں نے پچھلے میچ میں شکست دے دی ہوئی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو وہ کیسے ٹیکل کریں گے کل آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اگر پلیر ٹو پلیر ہیڈ ٹو ہیڈ بات کر لیں تو پاکستان زیادہ آپ کو سٹرونگ لگتی ہے یا پی پر فارم میں سوڑے زیادہ سٹرونگ لگتی ہے دیکھیں ہمارے جہاں تک پلیئر کی رینکنگ اور پلیئر کا نام ہے کسی سے کم نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ نمبر بان رینکنگ کو پر فارم آپ نہ کر رہے ہوں اس رینکنگ کا کیا فائدہ ہیڈا ہیڈ پلیئرز ویڈ امپیکٹ صحیح صحیح ہمیں وہ پلیئرز ہیں جو امپیکٹ دیں جیم میں اور وہ ابھی تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا تو اس لیے کل کے میچ چیٹی کی ہونی چاہیئے کہ سارا بھول کے سارے لڑکے جو ہیں وہ ٹیم ورک سے چھیلیں ٹیم ورک کیا چیز ہوتی ہے ون فور آل اور آل فور ون اور آل پلائنگ فور نیشن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہمیں ریکارڈوں کے پیچھے نہ جائیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سار نیور الدین کرکٹ ایکسپورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کہہ رہے تھے پاکستان وارسز اسٹریلیا کے حوالے سے جو کل میچ ہونے جا رہے اور ورلڈ کپ پر یہ اٹھاروہ میچ ہوگا بینگلور میں یہ میچ کھلا جائے گا اور کل یہ ایک بجے اس کا ٹاؤس ہوگا ڈیڑھ بجے بھارت کے مقامی وقت پاکستان کے مقامی وقت میں مطابق یہ میچ شروع ہوگا اس پہ بات کہہ رہے ہیں اور آج امپورٹنٹ چیز اور وہ یہ کہ آپ ہمارے ساتھ شوہ میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں زیرو فائی ون ٹو ڈبل تھری ون سکس نائن ٹو کے اوپر اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے سوال کر سکتے ہیں آہ جی نوید یہ ہم لوگوں نے اپنے جو ٹرانسمیشن اس میں ایک نئی چیز کے ایڈیشن کے جہاں پہ جنرل پبلک بھی شامل ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اپنے آہ اپنیز ظاہر کر سکتی ہے اپنے سوالات پوچھ سکتی ہے ہمارے ایکسپورٹ سے اور ورلڈ کپ کی اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے سکتی ہیں آہ آپ نے ایک بیچ میں بات کی تھی کہ آہ جو آہ گوتم گمبیر ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے بابر آزم کے پرفارمنس پہ اور ان کی فارم پہ تو اسی کو تھوڑا سا آہ کانٹینیو کرنا چاہوں گی کہ بالکل آہ یہ صرف میرا خیال ہے ایک بندہ یا دو بندے بات نہیں کر رہے اس ٹرانسم بابر آزم کی فارم پہ یا ان کی پرفارمنس پہ مجھے لگتے کہ اس ٹران پاکستان کا ہر بندہ ہی اس کو لے کے تھوڑا تھوڑا پریشان ہے جو بھی کرکٹ کو پسند کرنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ بابر آزم ایز ایک کیپٹن کیوں نہیں پرفارم کر پا رہے کچھ نہ کچھ تو ادھر ظاہر ہے سائیکالوجی کا بھی ایشو ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے اس ٹرانسم ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پوری ٹیم کا بھی پھر یہ جو کمنٹس ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں ان کو آئیڈیا ہوگا بے شک وہ اس چیز کو پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ان کو آئیڈیا ہوگا کہ بھی لاسٹ میچ کے بعد ان کے اوپر نیگیٹیو کمنٹس وغیرہ چیزیں آ رہی ہوں گی جس کا سائیکالوجی پہ آپ کی بہت برا افیکٹ ہوتا ہے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ منیجمنٹ ہے وہ ان کو جتنا ہو سکتے ہیں منٹلی ریلیکس کریں اور ان کو موٹیویٹیڈ رکھیں از اوال ٹیم کہ وہ کل کے میچ میں پرفارم کر سکیں اور اچھا کم بیک دے سکیں بلکل ایسا ہی ہے اور کل کے جو میچ ہے پاکستان ورسیز آسٹریلیا پاکستان کے لیے جو دو ٹاسک ٹاسک ایمپورٹنٹ ہوں گے مارنس لائب اوشین اور ٹیوڈ وارنر آپ نے ان کو آؤٹ کرنا ہے اور اچھے رنز بنانے سے پہلے کم سے کم ٹارگٹ کے اوپر کم سے کم اس کے اوپر آپ نے آؤٹ کرنا ہے اور ہمارے ساتھ لائیو کولر ہیں علی علی آپ مارے ساتھ ہیں جی علی کیا کہنا چاہیں گے پاکستان آسٹریلیا کے میچ کی حوالے سے ہم ہم کہنا جائیں گے کہ بابر آزم اچھا پرفارم کریں گے اور رضوان سینچری بنائیں گے ٹھیک ہے بابر آزم اچھا پرفارم کریں گے اور رضوان سینچری بنائیں گے جی جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے علی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ اور بابر آزم والی کہہ رہے تھے کہ بابر آزم پرفارم کریں گے رضوان بھی سینچری بنائیں گے اور شاہین شاہ فریدی سے بھی ان کی امید ہے دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو اور ہم بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں اچھا مجھے پاکستان کے لوگوں سے ایک سروے یاد آ گیا پچھلے دنوں میں ایک سروے چل رہا تھا اور اس میں یہ بات بتائی جاری ہے کہ ابھی بھی ایٹی سیون پرسنٹ لوگ ہیں پاکستان کے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل کے اندر پہنچے گی پاکستان کی ٹیم ہے اور یہی دیکھیں لوگ ہیں ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی مورال ہے ٹیم کا بنتا ہے اور ٹیم اس سے آپسن ڈاؤن پہ جاتی ہے دیکھیں نوید یہ بات تو ہم بالکل بھی بھول نہیں سکتے کہ ہم کرکٹ اگر اس ٹیم ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھی ہم اپنی ٹیم کی وجہ سے رہے ہیں اور اگر اس میں ہمیں انٹرسٹ نہ اس سے امید نہ ہو ہمیں تو شاید ہم لوگ بطلب یہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہو جائے ہمارے لئے کہ ہم کیوں اتنا بیٹھ کے میچز کو کور کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں تو سپورٹ کے بغیر تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کوئی بندہ مو سے بے شک بول بھی رہا ہے کہ میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتا یا جو بھی اگر وہ میچ دیکھ رہا ہے اور وہ پاکستانی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ صرف پاکستان کے وجہ سے ہی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کامران موجود ہیں کامران کہاں سے بات کہہ رہے ہیں آپ سے بات کر رہا ہوں جی کامران میں آپ کی آواز سمجھ نہیں پالا اسلام آباد سے بات کروں جی کامران کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہین شاہ فریدی جیسے پچھلے میچوں کے مطابق کوئی اچھا پرپورنس نہیں کر پا رہے تو شاہین شاہ فریدی کو میرے حساب سے ڈراؤپ کر دینا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سور کامران ڈراؤپ کرنے سے ہمارا ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی بھی تھوڑے دیر پہلے تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ شاہین کا ڈراؤپ لیکن دیکھیں شاہین ایمپیکٹ تو ہے شاہین کا اگر وہ ڈراؤپ کر دیتے ہیں تو ان کے اگنس کیا ہمارے پاس کیا وسیم جنیر کو شاہین کے اگنس سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بال کر سکتے ہیں اور نئی بال کے ساتھ وہ بال کر سکیں گے ایمپیکٹ تو ہے گو کہ ان کی پرفارمنس زیادہ اچھی نہیں ہے انہوں نے تین شاہ تھے ہمارے پاس وہ لڑکا جو اپٹاوات کا نہیں اپٹاوات نہیں سوات مٹا کا لڑکا وہ بھی احسان اللہ وہ بھی انجرڈ ہیں سارے کے سارے یہ لڑکے انجرڈ تو پڑے ہوئے تو پاکستان کو تھوڑا سا اس بار ہوگا شاہین کو تھوڑی سیپنگ کر دی بہتر کرنا ہوگی تب کل والا میس بھی اور اگلے آنے والے چھے میچیزیں وہ بھی پاکستان جیت سکے گا اچھا کامران یہ بتائیں کہ آپ سیمی فائنل میں ٹیم کو دیکھتے ہیں تو یہی ہے کہ پہنچ جائے گی جس طرح پرپاوم کر رہی ہے کچھ میچز میں کوئی ڈل بھی کر رہی ہے اور کچھ میچز میں اچھا بھی پرپاومن ہونے کی ہے تو میرے حساب سے فائنل تک جانا چاہیے انشاء اللہ انشاء اللہ بہت شکریہ کامران ہم بات ساتھ موجود ہے اسلام بات سے بات کر رہے تھے شاہین شاہ فریدی کو ڈراؤپ کر دینا چاہیے اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں شاہ شاہین شاہ فریدی کو ڈراؤپ کرنا چاہیے تو آپ کال فون اٹھائیں اور ہمیں کال کریں 051231692 کے اوپر اور ہم آپ سے بات کریں گے ہمارے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے لئے سوال چھوڑ سکتے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے اس شو کے اندر آپ کسی پلیٹ تک بھی اپنا پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کامران بھی بات کر رہے تھے ہمارے ایکسپرٹ بھی لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو نکال دیں گے تو آپ پاس آپشن نہیں بچے گا کچھ بھی بلکل مطلب مجھے خود اسی طرح فیل ہوا ہے کہ نکال دینا آپشن نہیں ہوتا ان کے جو ایشوز ہیں یا جو بھی مسئلے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ان کے اوپر تھوڑا سا ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں لیک کر رہے ہیں آن گراؤنڈ کیونکہ پلیئر تو ہم سارے ہی جانتے کہ شاہین شاہ فریدی کس طرح کے پلیئر ہیں اور وہ کس طرح کی فارم میں ہیں لیکن اگر کوئی ہیلت ایشوز ہیں ان کے یا کوئی سائیکلوجیکل پرابلمز ان کے چل رہے ہیں انڈر پریشر ہیں کوئی بھی ایشو ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہیلت ایشوز تو ہیں شاہین شاہ فریدی کے ہیلت ایشوز ہیں اور ایک ایک نہیں دو دو تین تین ہیں اور سب سے بڑی ایمپورٹنٹ بات وردہ کہ جب آپ لڑکی کو پروپرلی ریسٹ نہیں دیں گے پلیئر ریسٹ نہیں کرے گا تو پھر تو اس طرح کی سوچیشن سیچیشن ہے وہ آئے ہی گی لازمی ون فورٹی فائی ون فیپٹی کی سپیڈ سے بال کرنے والا پلیئر ہے کھلاڑی ہے جب ون تھرٹی فائیف سے بال کرے گا تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہیلت ایشوز ہیں تو وہ ہیلت ایشوز سے نیوٹنے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ کو اپنے بڑے ایونٹس کے لیے بڑے ٹورنمنٹس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ہوگی اور پہلے سے تیاری کر کے آپ اپنے لڑکوں کو رکھنا ہوگا اور شاید ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ایمر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمر آپ سن رہے ہیں ہمیں جی آپ کی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام ایمر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اسلام بات سے بات کر رہا ہوں جی ایمر کیا کہنا چاہیں گے ٹیم کے حوالے سے میرا آپ سے سوال اور وردہ میں ہم سے یہ سوال ہے کہ ہمارا جو ٹاپ بیٹنگ آرڈر ہے جس میں امام الحق اور ہمارے ملک جو بھی اہم ہمارے جو کرکٹر شامل ہیں جس میں بابا رازم اور رجوان کا بھی نام ہے تو کیا تبدیلیاں ہم لوگ کر سکتے ہیں جس سے ہم لوگ بہتر پرفارم کر سکے اور اسٹیلیا کے اخلاف جس طرح ہمارا کل مہج ہے تو اس میں کیا بہتری ہم لوگ لے کے آ سکتے ہیں ایمر میں اپنے رائے تو آپ کو دے دوں میرا نہیں خیال کہ جو ہمارے پاس ٹاپ آرڈر ہیں جس میں امام الحق ہیں عبداللہ شفیق اور فخر زمان ہیں یہ تین لڑکے ہمارے اپنرز ہیں ان تینوں میں سے اگر آپ میرے سے پوچھے تو میں عبداللہ شفیق کو سپورٹ کروں گا صرف اور فخر زمان اور امام الحق بالکل بھی فارم میں نہیں ہے انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیم میں بٹ ہم نے کیری کر لیا انہیں ہم اٹھا کے انہیں انڈیا لے گئے اور اب ہم سر پڑے میں کیا کر سکتے ہیں یہ میری پرسنل رائے ہے سوری ٹھیک ہے لیکن اب وردہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں بابر آزم کو لپتہ ذمہ داری نبھانی چاہیے وردہ ویسے آپ کیا سوچتے ہیں ایمر کے بارے میں بالکل یہی بات آپ نے جو کی ہے میں بھی اس سے اگری کروں گی کہ میں بھی اگر ہوں تو میں عبداللہ شفیق کو ضرور سپورٹ کروں گی اور صرف انہی کو سپورٹ کروں گی اگر ان تین کا آپشن ہے فخر زمان سماؤ ہاں ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے ان کو فارم میں واپس آنے کے لیے وہ جائیں جا کے دپارٹمنٹ کھیلیں جا کے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں تو اچھا کچھ اور کہنا چاہیں گے ایمر اس میں ایک اور چیز کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے فخر زمان آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان کی پرفارمنس نہیں ہے اور عبداللہ شفیق کو سپورٹ کرنا چاہیں بابر کو کتنا ضرورت ہے کہ وہ ایدہ ریسپونسیبل کیپٹن اپنی ٹیم کو لے کے چلیں اور ان کو کن چیزوں میں مطلب بہتر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ پوری ٹیم کو ایزا کیپٹن جو ہے کیری کر سکیں ایمر سب سے پہلے تو بابر آزم کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس وقت ذمہ داری کی ضرورت ہے وہ سمجھیں کہ وہ کیپٹن ہے اور وہ صرف اپنی پرفارمنس نہیں وہ ٹیم کے کیپٹن ہے اور پاکستان ورلڈ کپ کے اندر ہے اور انڈیا میں موجود ہے یہ چیز اگر وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے وہ مجھے پرسنلی میں اپینین دے رہا ہوں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ٹیم کے اندر کہیں نہ کہیں اختلافات بھی ہیں جو تھوڑا سی ایشیوز جو کریئٹ ہو رہے اور اس کے ساتھ میں بابر آزم کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے گو کے بابر کل بھی جو رینکنگ آئی اس میں نمبر ون پہ براجمان ہیں امام اللہ کو ان کے دوست ہیں جو وہ نمبر ٹو ٹری پہ ہوتے تھے وہ نمبر ٹین پہ چلے گئے وے بابر آزم میں بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو انڈیا میں موجود ہیں ہم انہیں بکپ کریں گے اور ان کے لیے بلکل ہماری نیک تمنائے ہیں ان کے لیے دعائیں ہیں آپ بھی کر رہے ہوں گے ہم بھی کرتے ہیں کہ کل کے میچ میں وہ بھی پرفارم کر رہے اور ٹیم بھی پرفارم کرے اہمار ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام باس ہے سر بہت شکریہ آپ کا اور بابر آزم اچھا دیکھیں ڈسکشن جتنی بھی ہوگی آپ دیکھ لی جو گے جتنی کالز بھی ہمیں آتے ہیں لوگ کر رہے اور ڈسکشن کس پہ کر رہے ہیں کر رہے ہوں گے شاہین شاہ فریدھی کے اوپر بابر کے اوپر کیونکہ لوگوں کو امید ہیں ان لوگوں سے رزوان سے امید ہیں لوگوں کو رزوان تو چلے کر رہے ہیں رزوان نے تو کمال لیننگ سیلی ہیں تینوں تو رزوان تو کر رہے ہیں تو لیکن تمام لڑکوں کو اسی طرح سے زمدارانہ کھیل ہے جو وہ دینا ہوگا اور آہ پھر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ورلڈ کپ کے قابل تھے ارسلان پشاور سے محصص موجود ہے جی ارسلان کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ویر بھی کیسے ہیں والیکم اسلام ساہر یہ جو کال پاکستان اور انگرین کا جو میچ ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح یہ مطلب ٹیکٹس کر رہے ہیں تو کیا کیا ہو کس طرح ارسلان پاکستان آسٹریلیا کا جو کال بینگلور میں محچ ہے ویسے پریکٹس تو کل انہوں نے بڑی زبدست کی ہے آج بھی شام کو پریکٹس ہے شاید چھے بجے سے لیکن نو بجے تک بینگلور کے اس سٹیڈیم کے ساتھ اس منسلی کے چھوٹا سٹیڈیم ہے تو پریکٹس تو ٹھیک چل جی ہے پر ہمارے لڑکوں کے ساتھ کچھ فٹنس ایشوز بھی آ رہے ہیں جس میں عبداللہ شفیق بھی ریکاور کیا انہوں نے کل بخار سے اس سے پیشی اسامہ میر بھی فخر زمان نے ریکاور کیا محمد حریس ابھی بھی بخار میں مبتلا ہیں اور کل وہ پریکٹس میں بھی نہیں آئے آج بھی پتہ نہیں پریکٹس میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا جب تک کچھ چیزیں کلیر نہیں ہو جاتی کہ کون سے لڑکے بخار سے نکلے ہیں اور کون ابھی بھی بخار میں ہیں یا اپنے روم میں ریسٹ کر رہے ہیں تو ٹیم کے لیے تو لیکن اگر بات کر لیں تو شاید کل کے میچ میں فخر زمان کو واپس لائے جا رہے اور ان کے ساتھ میں عبداللہ شفیق ہوں گے بابر آزم کی اپننگ کے حوالے سے بات پہ چل رہی ہے بیٹ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی یہ جو اپننگ کریں گے کل کے میچ میں اگر شاہین شاہ فریدی نے اپنے بالنگ کا جلوہ دکھایا بابر آزم کا بلہ چلا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ سے آسٹریلیا میچ نہیں لے سکے گا انشاءاللہ لیکن اگر یہ دو لڑکے پرفارم نہیں ہی کر سکے پروپرلی تو بہت مشکل ہو جائے گا بہت شکریہ آرسلان پیشاور سے ہوا ساتھ موجود تھے اگین پاکستان ورسیز آسٹریلیا بھی بات اور پاکستان آسٹریلیا کا بڑا میچ کل بینگلور میں ہوگا اور اس بینگلور کی میچ کے لیے بڑی تیاری ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور دیکھتے ہیں پاکستان کم بیک کرے گا یا آسٹریلیا کم بیک کرنے کے بعد پاکستان تو ٹوپک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا اس پر میں تھوڑے سے بات جاتے جاتے کرنا چاہوں گی کہ انزمام الحق کا ہم نے سنیا ہے میں نے کہ ان کا پی سی بی کے ساتھ کچھ ایشو چل رہا ہے تو اگر اس کے اوپر تھوڑے سی ڈسکسن ہو جائے جاتے جائے گا ہے اور ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے انزمام الحق کی پی سی بی کے ساتھ کوئی اختلافات چل رہے ہیں اور اختلافات کے وجہ انزمام الحق کا آہ ویسے تو چلی رہے تھے لیکن انزمام کا جو ایشو ہے وہ ہے انڈر نائنٹینٹا کوچ انزمام چاہ رہے تھے کہ محمد یوسف کو کوچ مقرر کیا جائے بلکہ شاہد انور کو کوچ مقرر کیا گیا ہے اور انزمام کس معاملے پر بڑے اختلافات چل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انزمام میں وہ ہو سکتا ہے آئندہ 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 والے چند دنوں میں پی سی پی سی بی سے الگ ہو جائیں پہلے محمد حفیظ الگ ہوئے تھے مصبال حق بھی اس ٹیم میں موجود تھے وہ بھی اب سائیڈ لائن پہ ہیں لیکن نہ جانے اس معاملے کا کیا ہوگا چیف سلیکٹر ہے ہمارے انزمام الحق ان کی پی سی بی کے ساتھ اختلافات دے چھا پہلے جو اختلاف ہوا تھا ان کا وہ سالوری کے اوپر ہوا تھا پچیس لاکھ وہ لے رہے ہیں سالوری پی سی بی سے تین سال کا معاہدہ کے حوالے سے ان کے کانٹریکٹ کے اندر کچھ چیزیں نہیں شکیں تھیں اس حوالے سے بات چلی تھی ہے آج کے شو سے اتنا ہی اور کل آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے اگین ایک بار پھر آپ ہمیں کال کر سکیں گے 0512331692 کے اوپر ہمارے شو میں شامل ہوں گے آج کے اس پیشل شو سے اپنی ہوسٹ نویت کھوکر اور وردہ مظر کو دیں جازت اللہ حافظ